جتنے بھی لوگ فائلر ہیں اور وہ یہ چاپتے ہیں کہ ان کو ایف بی آر کی طرف سے نوٹس نہ آئے تو یہ سات گلتیوں میں سے کوئی گلتی نہ کریں ان میں سے پانچویں نمبر اور ساتویں نمبر والی جو گلتی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ساری زندگی ایف بی آر والے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور آپ ان کے نوٹسز کا جواب دیتے اور ان کے دفتر کے چکر لگاتے لگاتے تھک جائیں گے اور بہت زیادہ پچھتائیں گے یہ گلتیاں کیا ہیں اور ان کو بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے یہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کیا کریں لیگر ایڈوائز کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لیگر ایڈوائز جو ہے وہ آپ سے میں شیئر کر سکوں اور آپ آگے بھی میرے نالج کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے فائدے میں وہ چیز آ سکے اور دوسری میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں کیونکہ جب آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو میں نے اس ٹاپک پر پراپر ریسرچ کی ہوتی ہے اور اس کے اندر میری کوشی یہی ہوتی ہے کہ تمام ڈیٹیلز کو جو ہے وہ منچن کیا جائے تاکہ جو بھی شخص وہ ویڈیو دیکھے اس کو کوئی لیگل ایشو بکایا نہ رہے تو اب آجاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ وہ ایسی ساتھ گلتیاں کون سی ہے جس کی وجہ سے ایف بی آر والے آپ کو نوٹس پر نوٹس کرتے رہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایف بی آر کے دفتر کے چکل لگا لگا کے تھک جاتے ہیں ان ساتھ پوائنٹس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو چھوٹی سی اور بتا دوں کہ ٹیک سیٹنس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ ڈیکلیریشن دے رہے ہوتے ہیں وہ لکھی پڑی چیز ہوتی ہے اور اس میں اگر کوئی کانٹرڈکشن آ جاتی ہے تضاد آ جاتا ہے ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق تو اس میں پھر آپ کا جو ہے وہ بچنا مشکل ہو کیونکہ وہ ڈیکلیریشن آپ نے دی ہوتی ہے ویریفائر ہوتی ہے پن کے ساتھ اور اس میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے سامنے تو ایف بی آر والے آپ کا ریکارڈ ہی آپ کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے تو اس میں پھر آپ کے پاس جو ہے نا بڑی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن یہ ساتھ گلتیوں کی وجہ سے ہی بندہ اس ٹیج تک پہنچتا ہے تو میں آپ کو ون میں ون بتاتا ہوں کہ وہ گلتی ہیں نمبر ون پہ تو یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ گلی ملے کے لوگوں کو کہتے ہیں مجھے فائلر کرا دو مجھے فائلر کر دو کسی ڈیلر کے پاس چلے گے کسی ایجنٹ کے پاس چلے اور زیادہ تا لوگ جو ہے نا وہ انہی لوگوں کے چکر میں آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں جو فائلر کر دیں وہ آگے دوسرے کو کہتے ہیں دوسرا تیسرے کو کہتا ہے اور اخیر جو ہے وہ بندہ کسی ٹاؤٹ کے ہاتھ چلے یا وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے جس کو اس کام کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ انکنٹیکس لاؤز جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہیں نہائیت پچیدہ ٹیکس سسٹم ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس میں اپ ڈیٹ نہیں رہتے کیونکہ اس میں ایسا روز آتے رہتے ہیں امنمنٹس آتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جب وہ غلط ٹیکس سٹم فائل کر دیتے ہیں تو ایف بی آر والے جو ہے وہ نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ اپنی ٹیکس سٹم جمع کروائیں آپ اس شخص کو جو آپ کی ٹیکس سٹم جمع کروارا ہے اس کو یہ بات ضرور کہیں کہ میری ٹیکس سٹم مجھے فارورڈ کی جائے اور اس کو جو ہے وہ آپ خود سے سٹیڈی کریں کہ اس نے کون کون سی انٹریز کی ہیں اور اس کو ان تمام داکومنٹس کی روشنی میں میچ کر کے دیکھیں جو آپ نے اس کو بجلی کا بل دیا ہے پانی کا بل دیا ہے گیس کا بل دیا ہے جون جون سے ڈاکومنٹس آپ نے اس کو پروائیڈ کی ہیں آپ دیکھیں کہ آیا ان تمام ڈاکومنٹس کے مطابق وہ انٹریز کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی اور ان سمام انٹریز کو جو ہے وہ خود سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ کا بیلنس کیا لکھا ہے آپ نے جو ہے وہ اس میں گاڑی کے بارے میں جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا جو انفرمیشن آپ نے دی ہے ٹوکن ٹیکس کو دیکھیں موبائل ٹیکس سیٹیفکیٹ کو دیکھیں اور انکم فرم سیل دی ہے پراپرٹی ہے بزنس ہے کچھ بھی ہے اپنے انکم کو میچ کریں اپنے ٹیکسس کو میچ کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کی ٹیکس ریٹن میں کیا لکھا گیا کیونکہ بعد میں جو کونسیکنس ہے وہ صرف آپ نے فیس کرنا ہے کسی اور شخص نے اس کو فیس نہیں کرنا کیونکہ آپ یہ بھی نہیں وہاں پر پلی لے ستے جی میرے ٹیکس کنسلٹنٹ کی غلطی تھی یا مجھے جو ہے وہ فلان شخص نے فائلر کیا تھا اور مجھے پتا نہیں چلا وہ آپ کو پنیلٹی جو ہے وہ ہنڈر پرسن جو ہے وہ چارج کی تیسے نمبر پہ جو اپنے ٹیکسیشن لاؤس کے بارے میں خود سے جو ہے وہ اگائیہ اصل کیا کریں جو نیوز ہوتی ہیں اس میں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ ٹیکس لگا رہی ہے اس چیز پہ ٹیکس کم کیا جا رہا ہے اتنے پرسنل بڑھایا جا رہا ہے پراپرٹی پہ لگ رہا ہے ٹیکس پراپرٹی پہ ٹیکس کم کیا جا رہا ہے فائلرز کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا نون فائلرز کی شامت آگی نون فائلرز کو یہ کرنا پڑے گا تو آپ خود سے ان چیزوں کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ رہا کریں اور صرف اور صرف ٹیک ٹاک پہ یا فیس بک پہ جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کے معاملے کو بھی جنرل نالج کے طور پہ جو ہے وہ حاصل کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کل کو کسی قسم کی کو پرابلم نہ ہو نمبر چار پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس لائرز سے کوئی بھی بات نہ چھپائیں اس کو تمام ڈاکومنٹس دیں اس کو پروپرٹی کی سیل پرچیس کے بارے میں بتائیں بینک اکاؤنٹس کے بارے میں بتائیں بینک اکاؤنٹس کے کلوزنگ بیلنس کے بارے میں بتائیں جتنہ آپ نے ٹیکس پے کیا ہے جہاں جہاں پے کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں کو گاڑی لیا ہے کو گاڑی فروخت کی ہے اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ یہ تمام ڈیٹیلز جب تک اس کے پاس نہیں ہوں گی ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے وہ آپ کی ٹیک سیٹنز کو ٹھیک طریقے سے فائل نہیں کر سکتا اور جب آپ غلط انٹری کر دیتے ہیں غلط ٹیک سیٹن فائل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو خمیازہ بکتنا پڑتا ہے کیونکہ ٹیک سیٹن آپ کی ہے ٹیکس آپ کا ہے اور جب آپ اس کو جو ہے وہ انٹریز غلط کریں گے اور ایف بی آر جو ہے وہ کس طریقے سے ٹریک کر رہا ہے ایف بی آر معلومات کے ذریعے ایف بی آر ریڈار سسٹم کے ذریعے وہ میرے چینل پہ جا کے اب ٹیکس کی پلی لسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جا کے اس میں میں نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے ایف بی آر کو آپ کے بارے میں ساری انفرمیشن جو ہے وہ مل رہی ہے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایف بی آر کا سسٹم جو ہے وہ کتنا زیادہ اڈوانس اور ہائی ٹیک ہو چکا ہے یہ پانچوہ پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ تھا جو میں نے آپ کو شروع میں جو بتایا تھا وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی ٹیکس ریٹن جمع کرواتے ہیں آپ کا ٹیکس لاور یا ٹیکس کنسلٹنٹ کہتا ہے جی آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے تو کئی لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ جی وہ اس کو جو ہے نا وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور وہ اس کی زہمت نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ آیا وہ ٹیکس جو ہے وہ اتنا بنتا بھی آیا نہیں بنتا اور اسی لئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹن منگوائیں اور تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ آپ کا ویڈولڈن ٹیکس کتنا تھا جو آپ نے پورے سال میں پی کیا ہے بلوں کی مد میں موبائل بل کی مد میں بجلی کے بلوں میں اور ساتھ میں پھر آپ کا جو نیٹ پینلٹی ہے جو آپ نے پی بل ہے وہ کتنا ہے کیونکہ اکثر لوگ جب وہ ٹیکس کنسلٹنٹ کو یا لائر کو جب وہ فیس پکڑا دیتے ہیں کہ جی آپ اتنے پچاز آر ٹیکس ہے جی وہ دے دیا اس کو تو اس کے بعد جو ہے وہ کئی دفعہ اس کا ٹیکس کم کر دیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا اس کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ میرا شریعت نہیں ٹیکس تھا لیکن وہ ٹیکس حقیقت میں کم ہوتا ہے اور اس لئے ان کو جو ہے وہ فننشلی جو ہے وہ لاؤس ہوتا اس چیز کا تو آپ اپنے ٹیکس کے بارے میں جب بھی جمع کروانے کی بات آئے تو پی ایس آئی ڈی ضرور مانگا کریں اپنے ٹیکس لائر سے یا اس سے کہا کریں جی چلان مجھے سینڈ کر دیں میں خود سے اس کو آن لائن پی کروں گا اور آپ خود سے اس کو جب وہ آن لائن پی کریں یا بینک جا کے پی کریں یہی آپ کے لئے بہتر ہے پیٹے نمبر پہ امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا انٹین بناتے ہیں یا آپ نے کسی سیج پر آپ کے فون نمبر میں آپ کے اڈریس میں یا آپ کے ایمیل میں کوئی چیز چینج ہوگی ہے آپ کا اڈریس بدل گیا یا اپنے ایمیل نیاکہ لیے آپ نے فون نیا رکھ لیا ہے جس میں آپ کی سم نہیں ہے تو اس کو اپنے ٹیکس لائر کو ضرور بتایا کریں تاکہ وہ آپ کی اس ڈیٹیل کو اپ ڈیٹ کر دے کیونکہ ایف بی آ جب بھی نوٹس سینڈ کرتا ہے یہ وہ آپ کو ایمیل میں بھی نوٹس سینڈ کرتا ہے اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک نوٹس موجود ہے پھر وہ آپ کو ایس ایم ایس بھی کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ تی سی ایس یا کوریئر بھی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایف بی آر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ کی کسی غلط ایڈریس پہ یا غلط فون نمبر پہ یا ایسے ایمیل پہ نوٹس کا میسج چلا گیا ہے جو آپ یوز نہیں کر رہے تو پھر آپ کی ہی غلطی ہوگی وہ اس میں ایف بی آر کا کوئی تعلق نہیں اور ساتھے نمبر پہ جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز تھی جو آپ نے بہت زیادہ میک شور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیکس لائر آپ کی ریٹرنز کو فائل کر رہا ہے وہ آپ سے ڈاکومنٹس بھی منگواتا یا نہیں منگواتا کیونکہ جب بھی آپ اپنی ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے جاتے ہیں آٹھ سے دس ڈاکومنٹ بڑے ایمپورٹنٹ ہیں رولڈنگ ٹیکس سیٹیفکیٹ جو بینک دیتا وہ ہے موبائل ٹیکس سیٹیفکیٹ ہے پروپرٹی کی سیل پرچیز کے تمام چیزیں جب تک آپ کا ٹیکس کنسلٹنٹ آپ سے نہیں منگواتا تو سمجھ جائیں کہ آپ کی ٹیکس ریٹرن غلط فائل کی جا رہی ہے ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں فیس بک پیچ کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگر اڈوائس اسی طرح آپ سے میں شیئر کرتا ہوں